انکار کرتا ہوں خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کرتا ہوں اپنی وفاداری بیچنے سے انکار کرتا ہوں اس کے لیے مجھے جو سزا دی جاتی ہے بار بار دو دی جاتی ہیں ایک تو پیش کیا جاتا ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو لوگ خود گالی گلوچ کے بغیر بات نہیں کرتے دھمکی کے بغیر بات نہیں کرتے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی سخت بات کرتے ہیں دوسرا کہا جاتا تھا پورے پونے چار سال کچھ اپنے بھی کچھ پرائے بھی کہ وقت آنے دو یہ سب سے پہلے بیگ لے کے بھاگے گا میں بیگ لے کے تو نہیں بھاگا میں یہ کھونڈی لے کے بھی عمران کے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر اگلی پیشی تک مجھے جان سے مار دیا گیا تو آپ سے وعدہ ہے کہ قبر بھی اسی مٹی میں منے گی یہاں سے جاؤں گا نہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی ہماری حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو رات کے ایک بج کے ستاون منٹ پر میرے اپنوں کے ٹیلی فون کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے اپنوں کے فون پر میرا نام جو ہے وہ اس ٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تاکہ میں ملک سے بھاگنا سکوں عدالت آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا قانون کا قانون نے انصاف دیا کیونکہ کوئی بنیاد نہیں تھی اس کے باوجود ائرپورٹ پہ گیا تو سوالوں کے جواب دیئے سوالوں کے جواب کیا تھے کہ آپ کا نام تو نکل گیا لیکن ڈی جی آف آئیہ نے ہمیں کہا ہے آپ کو جانے نہیں دینا پھر ایک دوسرے کو ٹیلی فون کیے عدالت کا فیصلہ دیکھا وہ گھنٹہ بار مجھے وہاں بٹھانے پر جانے دیا گیا پیچھے سے کہا گیا بھاگ گیا ہے ابھی واپس آنا تھا جس دن یہ سارا واقعہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان بھی قربان ہے وہاں پر جو واقعہ ہوا مسجد نبوی کے باہر اس دن میں جہاز میں تھا مجھے بھی آپ کی طرح سوشل میڈیا پر پتا چلا اس کا جھوٹا پرچہ رانہ سناولہ کی امام پر ہماری لیڈرشپ پر دیا گیا اور میرے پہ بھی دے دیا گیا جو ملک میں نہیں تھا اب جاتے ہوئے بھی قانونی کاروائی تھی وہاں سے واپس ہوتے ہوئے ایک اور قانونی کاروائی اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جب عدالت نے بیل دے دی وہاں بس نہیں چلا تو آپ کے سامنے کل جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو پیچھے گنڈے چڑھا کے جو ایک ٹپیکل طریقہ ہے پاکستان میں کسی کو قتل کروا ہوگے تو قتل کا پرچہ ہوگا انویسٹیکیشن ہوگی ٹریفک حادثے میں ایک ایسے لوگ جن کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی گاڑیاں الٹانے میں اس طرح کا بندہ پیچھے لگاؤ گاڑی الٹاؤ بندہ مر جائے پندرہ دن میں زمانت ہو جائے گی آپ کو پتا ہے ڈرائیور کہے گا جی حادثہ ہو گیا اب مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے پہلے اس سے یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا وہی شہباز شریف جنہوں نے موڈل ٹاؤن میں قتل و غارت کروائی تھی جن کا میرے اس حادثے کے پیچھے بھی ضرور ہاتھ ہوگا رانہ سناولہ کے ساتھ اور اور دوستوں کے ساتھ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک آفیشل پیپر کے اوپر سات ایسے لوگ جو مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اور ٹیلی فون پہ بھی مجھے دھمکیاں دی وہ نمبر بھی لکھ کے دے دیا ہے جس نمبر سے دھمکیاں آئیں مریم سفدر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو کرش کرنا چاہیے وہ بھی اور میں نے سات لوگوں کے نام لکھ کے اپنے وکیل کو دے دیئے ہیں اگر مجھے آنے والے دنوں میں قتل کر دیا گیا جس کا ان کا پورا ارادہ ہے اور عمران خان کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے تو ان کے چیف آف سٹاف کے تحت مجھے ان کے اوپر حملے کا بھی خدشہ ہے تو میں نے ان کو نام لکھ کے دیئے ہیں اگر ان کو کچھ بھی ہوا یا مجھے ہوا تو ان لوگوں کو قانون کے دائرے کے اندر لائے جائے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے اتنی دیر تک اس لیے نام نہیں لارے کہ یہ کہا جائے گا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے میں جو پاکستان میں میڈیا کی چند آزاد آوازیں ہیں ان کو بھی یہ نام بھیج رہا ہوں یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آج آپ کا کیمرہ ریکارڈ کر لے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جن کے میں نام لکھ کے دے رہا ہوں تو کل جب یہ گاڑی پیچھے چڑھائی گئی پیچھے چڑھ رہی تھی گاڑی بار بار دونوں دفعہ اس نے گاڑی پیچھے کی جان بوجھ کے اوورٹیک نہیں کیا جب اس نے دیکھا کہ ہمارے آگے اور پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ گاڑیاں ہیں اب ہم نہیں نکل سکیں گے تو پیچھے سے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کو اس جگہ ٹکر ماری آ کے کہ اس کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا اور ہماری گاڑی جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے ہمیں اپنی طرف سے ختم کر کے وہ نکل گیا اور آج وہی ہوا جو فلموں میں ہمیشہ سکرپٹ ہے ایک ٹریک سوٹ ٹی شٹ پہنے ہوئے بندہ سامنے آ گیا جس کا ایک خاص قسم کا وزن ہوتا ہے خاص قسم کی موچھیں ہوتی ہیں آپ کو ہر دفعہ ایک ہی طرح کا گلو بٹ نظر آئے گا اس کی شکل بھی جو میں نے میڈیا پہ دیکھی اسی گلو بٹ کی طرح کی ہے وہ سامنے آ گیا اور میں اگلی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ یا تو مری جا رہا ہوگا لاہور سے یا مرید کے سے یا جہاں سے بھی کہہ رہا ہے وہ یا فپو کو ملنے جا رہا ہوگا ایک ہی سٹوری ہوگی جو آپ نے پہلے سنی ہوگی اور حادثہ تن اس کی میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا پھر اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اس نے میرے موں میں پانی بھی ڈالا ہوگا اور پھر پوری جب اس کو نظر آ گیا کہ میں بچ کیا ہوں تو تب وہ جائے حادثہ سے گیا ہوگا آپ اگلی بات یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے تمام ڈاکومنٹ بھی پورے نکلیں گے اور وہ دس پندرہ دن مہینہ آگے پیچھے کر کے پھر اس کو زمانت مل جائے گی یہ قتل کروانے کا ایک نیا سلسلہ ہے یہ ان پیداگیروں نے نکالا ہے جو عمران خان کی آواز نہیں دبا سکے یہ جو سازشی اور امپورٹڈ حکومت ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان اور اس کے چند ساتھی ہیں بولنے والے اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ معاملہ شاید ختم ہو جائے گا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا پاکستانی عوام اپنی غیرت پہ کیا ہوا یہ بار جو ہے یہ دل پہ لے چکی ہے پاکستانی عوام کھڑی ہو چکی ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کو آپ قبول نہیں کرے گی اور میں آپ کو اپنی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں میں نے بار بار کہا ہے جٹوں کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے پنجاب کی ساری ہسٹری میں میں تمام برادریوں کی عزت کرتا ہوں جیسے تمام برادریاں اپنی عزت کرتی ہیں میں اپنی برادری کی عزت کرتا ہوں کیانی صاحب ساتھ کھڑے ہیں کیانیوں نے بھی اس خطے میں بہادری کے بہت بڑے بڑے باب جو ہیں وہ رکم کیے ہوئے ہیں اگر آپ انڈو پاک کی ہسٹری دیکھیں برے سغیر کی اسی طرح ہمیں بھی اپنی قوم پر فخر ہے تو جٹوں پر برا وقت ہے اور پرویز علائی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ لیں میرے ساتھ ہوا جو وہ دیکھ لیں لیکن اب جٹوں کی بھی ذمہ داری ہے میری ماں باجوا ہے باب گل ہے آپ سب کے خاندانوں کی طرح ہمارے خاندان میں بھی ایک ہی بات بتائی گئی ہے اور کچھ کر سکو نہ کر سکو وفاداری ضرور نبھانا اقات ہو کسی کام کیا نہ ہو وفاداری ضرور ہونی چاہیے تو میرا آپ سے وعدہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا حکومت میں پاکستان کے لیے میری جان بھی جاتی ہے تو جائے اللہ کے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے انشاءاللہ میں خان کے ساتھ ایک انچ پیچھے نہیں اٹوں گا آپ نے میری جان لینی شوق سے لیں دوبارہ ایکسیڈنٹ کرانے حملے کروانے اگلی دفعہ آپ شاید گولیاں ماریں گے جو آپ کے بس میں ایک کریں حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا لیڈر میرا خان میں امریکہ میں گیا تھا آپ کو خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں پاکستانیوں کا جو جوش تھا وہ تو تھائی مسجد میں گیا تو جو بنگلہ دیشی مسلمان تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں میں آپ اس لیے نہیں بات کر رہا میں امران خان کی پارٹی میں ہوں خدا کی قسم وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ اپنے ملک کے لیڈر کی بات کر رہے ہوں انڈیا کے مسلمان تھے تو ایسے بات کر رہے تھے کہ امران خان جیسے ان کا ہے تو امران خان آج امت مسلمان کا لیڈر ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے وہ اس قوم کی شان ہے میری کیا میری جیسی سو جاننے بھی اس کے اوپر اس کے قوز کے اوپر اس کی وفاداری پر قربان ہے میں کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ورکر کے اوپر اس ٹائم ہو رہا ہے اس پر تھوڑی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جل صاحب نے بڑی تفسیر سے ساری بات بتائی اور آج ہماری ٹیم بھی لوئیس کی کھڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ ہمارا آئی لیف جو کہ اس وقت پاکستان کی ایک مضبوط تنظیم ہے وہ ہر جگہ پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں جن پہ آنے والی وقت میں مشکل وقت آئے گا کیونکہ جو نوصرباد اس وقت حکومت میں آ چکے ہیں اور جو یہ جن کا قاتلانہ قسم کا جو ذہن ہے اس قسم کی نویت کے لوگوں کو اوپر لائیا گیا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے لیکن میں مختصر کروں گا کیونکہ یہل صاحب نے کافی ڈیٹیلز بتا دی کہ کسی بھی اٹکنڈے سے کسی بھی اٹکنڈا کوئی بھی استعمال کر لیں یہ قوم جہ خان صاحب کے ساتھی کبھی ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہانی چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جانب میں ہماری لیڈر پر قربان ہے کیونکہ وہ ایک قوس کے لیے کھڑا ہے ایک مقصد کے لیے کھڑا ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہے اور ہمارا ملک پاکستان ہے ہم نے یہی رہنا ہے ہماری جیدادیں باہر نہیں ہیں یہی ہیں اور یہی ہے ہماری لیڈروں کا حال تو لہذا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو زور آپ لوگوں نے لگانا ہے جس نے بھی جو زور لگانا ہے وہ لگا لے ہماری ٹیم ہماری لیڈرشپ ہمارا ورکر پاکستانی قوم چاہے وہ یہاں ہے چاہے وہ اپراد ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کے حضر کھڑی ہیں اور وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ابھی چیزوں کو بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے جب قوم ساتھ جڑ جائے لیڈر کے تو کوئی دنیا کی طاقل سے روک نہیں سکتی تو انشاءاللہ ہم اپنے جو ورکرز ہیں ان کے دفاع کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ تعالی شکریہ رانما تحریک انصاف شہباز گل میڈیا سے گفتگو کرے تھے اور دیگر رانما بھی ان کے حمرات ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بھاگنے والوں میں سے کھڑے ہیں